اسلام علیکم دیئر فرینڈ اسٹیڈی وید یاسر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیچر یاسر جی فرینڈ آج کلاس نمبر ایٹ میں آج ہم پڑھیں گے سوٹ سو ونڈو کے ٹول بار اور آج ہم جو کام کریں گے آج ہم ویڈیو کو ایڈٹ کریں گے ویڈیو ایڈٹ کس طریقے سے کی جاتی ہے ویڈیو ایڈٹ کرنے سے پہلے کچھ انفرمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہیں کچھ چیزیں جو آپ کو پتا ہونا ضروری ہیں کہ ویڈیو ایڈی کی ہے پال سسٹم کیا ہوتا ہے انٹی ایسی سسٹم کیا ہوتا ہے تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جو سوٹ سو ونڈو کے جو ٹولز بار ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور یہ جہاں پہ جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں پروپیٹیز ہیں آج ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے تو کام شروع کرنے سے پہلے جن ساتھ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چنل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو سے کوئی فائدہ ہے تو ویڈیو کو لازمی سبسکرائب شیئر اور لائک کریں اور کمیٹ بھی دیں تو اپنے ٹاپک کی طرح چلتے ہیں یہاں میں نے کچھ ڈیٹا جو ہے پہلے سی ڈیٹیلز لکھی ہے جس کے اندر پال سسٹم جو آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ میں نے فرس کلاس میں شاید بتایا تھا دیکھیں پال ہمارے پر دو طرح کے سسٹم ہم نے پہ کام کر رہے ہوتا ہے ایک پال سسٹم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انٹی ایسی سسٹم ہوتا ہے جیسے پال سسٹم اس کا پورا آلٹریل میں لگا ہے فیس آلٹرنیٹیو لائن اس میں ہمارے پال جو ویڈیو بنتی ہے وہ ٹوینٹی فائیو ایف پی ایس بنتی ہے ایف پی ایس من فریم پر سیکنڈ اگر آپ کی ویڈیو اب یہ پال سسٹم اور انٹی ایس سسٹم کیا ہوتا ہے جیسے ایشیا ایشین سسٹم میں نورمل جو پال یوز کیا جاتا ہے پال سسٹم کو یوز کرتے ہیں اور انٹی ایس سسٹم یہ ہائی ڈیفنیشن ویڈیو کے اندر یہ سسٹم یوز کیا جاتا ہے نیشنل ٹیلیزن سسٹم کو میٹی یہ پورا ایوریویشن میں نے یہاں بھی لکھا ہے اور اس میں بھی 30 ایس پی ایس فریم پر سیکنڈ مطبع آپ کی جو ایش ڈی ویڈیو ہوگی وہ آپ کے پاس 30 ایس پی ایس ہوگی 29 پوائنٹ سمتنگ بھی ہوتا ہے لیکن اس کو ہم لوگ ایش ڈی میں گن ایش ڈی ہی پر ایف پی ایس کو سمجھ کے آگے لے کے چلتے ہیں اور اس طریقے سے ایک پال سسٹم بھی ہوتا ہے اس میں 25 ہوتا ہے بعض میں کہیں ہی 24 بھی شو کر رہا ہے 24 پوائنٹ سمتنگ لیکن ہم اس کو 25 ایف پی ایس ہی پڑتے ہیں اچھا یہ پال اور ان کا سسٹم کیا ہوتا ہے یہ فریم ایف پی ایس سسٹم ہوتا کیا ہے دیکھیں آپ کو یہ پتا ہے کہ ویڈیو ہوتی کیا ہے ویڈیو جو ہوتی ہے وہ بہت ساری پکچر کی کمبینیشن مطلب کمبائن کر دیں تو وہ ایک ویڈیو بن جاتی ہے فریم پر فریم فریم کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں فریم پر سیکنڈ لکھا ہے اب یہاں کچھ میں نے ڈیٹا لکھا یہاں پر شاید آپ کو سمجھ آ جائے دیکھیں یہ تو آپ کو بتا ہے ہمارے ہیں آرڈز ہو گئے یہ ہمارے آرڈز ہیں یہ ہمارے منٹس ہیں یہ ہمارا سیکنڈ ہے یہ ہماری گھڑی ہے جو اس کے انڈر میں کام کرتی رہتی ہے اب آگے جو میں نے ٹوئنٹی فائف لکھا وہ یہ کیا ہے اس کو دیکھیں اگر یہ ہوتا یہ ہے اگر ہمارا فریم ٹوئنٹی فائف اگر ہم پال سسٹم کی بات کرتے ہیں اگر ہمارے ٹوئنٹی فائف فریم اگر ٹوئنٹی فائف فریم ہوگا تو ہمارا ایک سیکنڈ بڑھ جائے گا اگر یہاں پہ ٹوئنٹی فائف فریم کی ویڈیو ہوگی ہماری تو ہمارا ایک سیکنڈ بڑھ جائے گا مطب ایک سیکنڈ برابر ہے ٹوئنٹی فائف ایف پی ایس کے اسی طریقے سے اگر سیکسٹی سیکنڈ کی ویڈیو ہوگی تو ایک منٹ بڑھ جائے گا ہمارا اور فریم ایک منٹ جب بڑھ جائے گا تو فریم دیکھیں کہاں تک پہنچیں گے اسی طریقے سے جب ہمارے سیکسٹی منٹ ہوں گے تو ہمارا یہاں پہ آرٹس بڑھ جائے گا تو اسی طریقے سے یہ ویڈیو کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے تو فریم پر فریم کے حساب سے ہم لوگ ویڈیو پر کام کر رہے ہوتے ہیں سیم سسٹم کی بات کرتے ہیں انٹی ایسی سسٹم انٹی ایسی سسٹم کا بھی سسٹم وہی ہے جو ہائی ڈیفینیشن ایش ڈی ویڈیو جسے ہم کلاتے ہیں ایش ڈی ویڈیو میں فریم کا جو ویڈیو کو جو ریشو ہوتا ہے فریم ہوتا ہے وہ 30 ایف پی ایس ہوتا ہے اب 30 ایف پی ایس اگر ایک سیکنڈ آپ کی ایک سیکنڈ کی ویڈیو ہوگی تو اس میں 30 فریم ہوں گے اسی طریقے سے اگر آپ کی سکسٹی سیکنڈ کی کوئی ویڈیو ہے تو اس میں آپ کا یہاں پہ ایک منٹ بڑھ جائے گا مطلب کہ جب وہ کیلکولیشن بتائی ہے زیرہ آپ یہاں پہ اس طریقے سے اگر آپ کے سکسٹی سیکنڈ بڑھتے ہیں تو ون آرڈ ہو جائے گا یہاں پہ تو آپ پہ کروٹ کریں یہاں پہ کتنے فریم ہو جائیں گے زیرہ اس کو آپ اس سے ملٹیپلائے کریں گے پھر اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے اس سے اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو ویڈیو اس طریقے سے فریم پر فریم سیکنڈ وہ ویڈیو بنتی رہتی ہے تو یہ دو سسٹم ہیں ان سسٹم پہ ہم ایڈاپ پریمیر پرو پہ جو کام کریں گے ویڈیو ہمارے سسٹم یہ بیک اپ پہ چل رہے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا جو میں آپ کو جس ویڈیو پہ کام کروں گا میں نے وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کس فریم کی ویڈیو ہے مال سسٹم ہے یا انٹی ایس سسٹم ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پہ کچھ ہائی ڈیفنیشن کی ویڈیو سے آتی ہیں ابھی جو کرنٹلی جو اور سسٹم تھا ہائی ڈیفنیشن کا وہ یہ تھا سین فیفٹی فور ایٹی اس کے بعد پھر ون ٹو ایٹ زیرو پھر سیون ٹو ایٹ زیرو یہ ہمارے سٹینڈر رہے ہیں ہائی ڈیفنیشن ویڈیو کے اب جو ہم لوگ ہائی ڈیفنیشن سب سے بڑی جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آج کل جو ون نائن ٹو زیرو ون نائن ٹو ایٹ زیرو پکسل ہماری ایڈی کی ویڈیو کا جو فریم سائز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو یہ کچھ سٹینڈر سائز ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ سے میں نے شیئر کیے ہیں تو اب میں آپ کو تھوڑی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں وہاں پہ چلتے ہیں اپنے پیچ کی طرف اور پیچ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ویڈیو ہم نے ڈالی ہے یہاں اس پہ امپورٹ کی ہے اس کی پروپیٹیز کیا ہے اگر آپ دیکھیں سورس و ونڈو میں تھوڑا سا ہو سا کہ میں آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں اگر یہاں سے یہ بڑا ہو جائے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ویڈیو ہمارے پاس ابھی چل رہی ہے یہ ٹوینٹی فائف ایف پی ایس ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آ رہی ہے اور باقی سارا اس کا ٹائم ڈیوریشن وہ سارا چل رہا ہے اس کے بعد میں نے ایک اور ویڈیو بھی یہاں پہ اپلوٹ کی ہوئی ہے امپورٹ کی ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ دکھا رہا ہے نیچے ٹوینٹی نائن ٹوینٹی نائن پوائنٹ نائن سیون ایف پی ایس مطلب وہ ہائی ڈیفنیشن ویڈیو ہے اب میں آپ کو دونوں کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ ان دوروں میں فرق یہ ہے اب دیکھیں یہ پال سسٹم پہ بنی ہوئے ایک ٹوینٹی فائف فریم پر سیکنڈ کی ویڈیو اور ایک ٹھٹی ایف پی ایس کی ویڈیو میں کیا فرق ہے اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں اچھا اب ہم لوگ یہاں سے آکے اپنی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہاں سے اٹھایا ہے اس کو اور میں نے یہاں سے ٹائم لین میں یہاں پہ امپورٹ کر دیا ادھر آکے اب ہم لوگوں نے اس کو چلانا ہے آپ اس میں اس کی کوالٹی چیک کیجئے گا یہ ہماری ایش ڈی ویڈیو ہائی ڈیفینیشن کی تو ساہر ہے وہاں پہ ابھی میں یہاں سے اس کو ریموو کر دیتا ہوں ان لنک کر رہا ہوں ریموو اس سے پہلے کوپی کلیم آجا ہم بھز جائیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹوینٹی فائف ایف پی ایس پہ یہ کوریج کی گئی ہے یہ ریکارڈ کی گئی ہے ویڈیو اور کیمرے سے اور یہ ہمارے ایش ڈی ویڈیو کی کی کوالٹی ہے یہ آپ چیک کیجئے تو ایک چھوٹا سی سسٹم تھا یہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو ایک سٹینڈر کس سٹینڈر پہ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور فریم ایف پی ایس کیا ہوتا ہے ٹھائٹی ویڈیو کس ٹائپ کی ہوتی ہیں اور کس کس طرح کی ان کے پروپیٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑا پہت میں آپ کو بتانے کوشش کی ہے تو امید ہے آج ہی کلاس بھی آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس کلاس میں آپ کو ملیں گے سوٹس و ونڈو کی ٹول کے ساتھ سٹیڈی ویڈیاسی کے ساتھ اللہ حافظ رہا زیدائی sodار!? لہو چاہفر چاہفر مشکل موسیقا 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 موسیقا